اگر آپ بھی سمارٹ میتھرڈ سے گوبی بنانا چاہتے ہیں سبزی کو اس طرح سے بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اسپیشلی آپ کے لئے ہے یا پھر یہ ان کے لئے ہے جو فرس ٹائم آلو گوبی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو چلیے ویڈیو کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ عبید کرتی ہوں اللہ کے فصل و کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج آپ کی بہن لے کر آئی ہے آپ کے لئے سبزی کی ریسیپی آلو گوبی سبزی ہے ہمارے پاس اور اس کو بنانا میں نے بہت جھٹ پٹ اور بہت آسان طریقے سے ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو آج کا ریزلٹ کیسے لگ رہا ہے آج پھر میں نے سہن میں ویڈیو بنائی ہے تو سب سے پہلے میں نے جو ہے کڑائی میں گھی ڈالا اسے ہلکا سا گرم کر کے ساتھ ہی میں نے پیاز اس کے اندر شامل کر دیا ہے ایک قدر بڑے سائز کا پیاز ہے جسے چوب کر لیا گیا ہے اس طرح سے اسے آئل میں شامل کرنے کے بعد اچھے سے ہلا لیں گے اور سیکنڈ نمبر میں میں اس کے اندر ایک اور چیز آئیڈ کروں گی اور آپ لوگ ہی ایکیناً ایسا نہیں کرتے ہوں گے تو آج کے بعد آپ بھی دوسری چیز جو ہے وہ بھی اسی طرح ساتھ ہی شامل کر دیجئے گا لہسن جی ہاں جی ثابت لہسن کے جو ہے یہ بھی اسی طرح سے ہم آپ لوگ یقیناً پیس کے ڈالتے ہیں آپ نے پیس نہ نہیں ہے ثابت اس کے اندر ڈال دینا ہے اب ان کو ہم نے اچھے سے فرائی کرنا ہے لائٹ سا گولڈن کلر آنے تک اس کو ہم فرائی کریں گے میں نے ویڈیو فاسٹ کی ہے تاکہ آپ اچھے سے پوری ویڈیو دیکھیں ورنہ اس کو آپ آگے آگے کر کے دیکھتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا اندر اندر سے میں نے خود تیز کر دی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد چوب کیا ہوا ادرک اس میں شامل کر دیں گے سب سے پہلے پیاز اور لہسن کو میں نے کیا تھا اس کے بعد ادرک اس میں شامل کیا ہے یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور اتنی دیر میں جب تک وہ ادرک بھونا جا رہا ہے ہم باقی مسالہ جا دیکھ لیتے ہیں کٹیوی لال میٹچ ہے سوکھ دنیا کا پاورڈر ہے میتھی ہے اور نمک سرخ میٹچ اور حلدی چند چیزیں ہیں جو اس کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں لاسٹ میں ہم نے اس کے اندر گرم مسالہ تھوڑا سا ایڈ کر دینا ہے اور ابھی اس میں میں تھوڑا سا یہ بھون کے آپ کو بتاتی ہیں اس میں ٹوماتر اور ہری مرچے سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے تاکہ ادرک جو ہے جس کو ہم نے بھوننا ہے اور اچھے سے وہ گل جائے اور بعد میں اس کا ٹیسٹ نہ آئے اور لیسن ہمارا جو ہے وہ ماشاء اللہ سے کافی اچھا گل چکا ہے کیونکہ وہ روست ہو چکا ہے تو آپ نے اسی طرح ثابت ہی ایڈ کرنا ہے اس کا فلیور ڈیفرنٹ آئے گا آپ کو جی تو ہمارے ٹوماتر بھی ملٹ ہو چکے ہیں اب ہم یہ سارے مسالہ جات ڈال دیں گے سوائے ہم سوکے دنیے کے اور میتھی کے یہ دو چیزیں میں نے لاسٹ میں ایڈ کرنی ہے اس کے ساتھ میں گرم مسالہ بھی ایڈ کروں گی باقی میں نے نمک مرچ ہلدی اور کٹیوی مرچ دونوں تینوں چیزیں اس میں ایڈ کر دی ہیں آپ چاہیں تو اس میں کالی مٹچیں بھی اس ٹائم پر ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ اوپر سے بھی گارنش کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا پانی اس میں شامل کرنا ہے جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں مسالہ بھونتے ہوئے پانی لازمی شامل کر لیا کریں اس سے مسالہ اچھے سے بھون جاتا ہے تو بس یہ اتنا سا کام ہے اتنا سا مسالہ ریڈی کرنا ہے باقی تو بھائی خودی خودی پک جانا یہ دیکھیں مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم نے اس کے اندر گوبی شامل کرنی ہے آلو شامل کرنے ہیں آلو جو ہے ان کو جن کو آپ نے پانی میں اگر بھی گویا ہے میری طرح تو ان کا پانی اچھے سے نکال لیجئے گا بینا پانی کے آپ اس میں شامل کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ آلرڈی گوبی جو ہے وہ پانی والی سبزی ہے اس نے پانی چھوڑنا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس نے پانی چھوڑا دیکھیں ابھی آپ کے سامنے ہیں رکھا رکھا صاحب کو لگ رہا ہے کوئی اس کے اندر شوربہ وغیرہ نہیں ہے تو اس کو بیس منٹ کے لیے میں چھوڑ دوں گی لیکن درمیان میں دس منٹ بعد میں اس کو آ کے چیک ضرور کروں گی تو دس منٹ گزر چکے ہیں میں اب آپ کو اس کے کنڈیشن دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ نیچے پانی آ رہا ہے یہ خود ہی اپنے پانی میں پکتا ہے ماشاءاللہ سے یہ سبزی اور اپنے ہی پانی میں اس نے پک جانا ہے دس منٹ کے لیے اس کو میں دوبارہ سے ہلانے کے بعد کور کر دوں گی اور دس منٹ کے بعد آپ اس کی کنڈیشن دیکھئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اچھے سے جو ہے پک چکا ہے میں آپ کو آلو اس طرح سے توڑ کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ٹکڑا ہو گیا اسی طرح سے گوبی بھی ہے مطلب بہت اچھے سے گل بھی چکا ہے اور سامنے دکھائی بھی دے رہا ہے بہت زیادہ پیسٹ نہیں بنایا بلکہ گوبی کے جو پھول ہیں وہ بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور باقاعدہ پتہ چل رہا ہے جی یہ آلو گوبی ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لیں اس کو گارنش کریں ہرے دھنیے کے ساتھ ہری میٹچو پر سجائیں ایک ادت اور لاسٹ میں آپ نے اس میں جو میتھی ہے اور گرم مسالہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو تھوڑا سا چاٹ مسالہ ایڈ کر دیں ورنہ کالی میٹچیں بھی کر سکتے ہیں اور سوکھا دنیا لاسٹ میں اس میں اینڈ پر ڈالیے گا یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس کو خوشبو اور فلیور دیتی ہیں اسی سے جو ہے نا اس کا ذائقہ بنتا ہے تھوڑا سہی دیکھیں میں گرم مسالہ ڈالیں اب اس کو اچھے سے ہلا کے کور کر کے رکھ دیں گے تو جب بھی کبھی آپ بنائیں ساتھ گرم گرم چپاتی لیں اور انجوائے کریں دیکھیں جی بہت خوش شکل خوش رسائقہ خوش بودار آلگو بھی غسائلن بن کر تیار ہو چکا ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں